چھٹی کے روز لاہوریوں نے روایتی ناشتے سے دن کا آغاز کیا نانچنے، سیریپائے، بونگ، نیہاری، حلوہ پوری اور دیگر خوابوں سے لطف اندوز ہوئے اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز نتاشا رحمان سے جو کہ گوال منڈی میں موجود ہے نتاشا بتائے گا گرمہ گرم ناشتے کا حوال گوال منڈی کا اس وقت میں موجود ہوں گوال منڈی میں اور یہاں پر شہریوں کے بڑی تعداد جو ہے وہ ناشتہ کرنے آئی ہوئی ہے کوئی یہاں پر بونگ کھا رہا ہے تو کوئی سیریپائے کھاتا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے جاؤں کوئی یہاں پر لسی پی رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ موسم کو انجوائی کرنے کے لیے یہاں پر گرمہ گرم جو ہے چائے بھی پی جا رہی ہے کوئی فیملی کے ساتھ یہاں پر آیا ہوئے تو کوئی دوستوں کے ہم رہا ہے یہاں پر ناشتہ کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے آپ مجھے بتاؤ کہ ناشتہ کرنے آئے ہو کیا کہو گی پورا ویک جو انسہ ہوتا ہے وہ کالیج بغیرہ اکیڈمی جانا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم باہر کہیں نکل نہیں سکتے فرینڈز کے ساتھ ایک دین ہوتا ہے سندے کا تو آج ہم سب فرینڈ نے پلان ناشتے کا تو اب ناشتہ کرنے آئے شیدہ پائے والے کے پاس گوال منڈی سپیشل آپ نے ان کی بات چنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پائے کھا رہے ہیں کوئی یہاں پر نان چنے بھی ہمیں کھاتا نظر آ رہے ہیں بچوں کی بات کر لیتے ہیں تو بڑوں کے ساسا جو ہیں بچے بھی یہاں پر ہمیں ناشتہ کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ سندے ہے سندے کے روز ہم نے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور ناشتہ کرنے اور اس کے بعد جو ہے مختلف پلانس کیے ساتے ہیں تو لہٰذا کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں اور کچھ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ یہاں سے پیکھ کر رہا ہے بہت شکریہ آپ کا نتاشا رحمان